بچے اگواہ کرنے والا گروہ لاہور میں سرگرم ایسے ہی ایک گروہ نے بارہ سالہ بچے کو کیسے اگواہ کیا اور بچہ وہاں سے بھاگ کر کیسے واپس آیا کھانا بھی نہ دیا سب کچھ کیا رات ہم کہا کہ ہم ان سے یہ جیب تراشی کا کام کرو اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوا خالد ناظرین دھانا انار کلی میں ہوئی اپای آر نمبر دس تریپن بٹا تیس ترش آئیے پولیس اور ملزمان کی طرف چلتے ہیں اور اس بچے سے بھی آپ کو ملواتے ہیں جس بچے کو اگواہ کیا گیا تھا جی بیٹا کیا نام ہے عبداللہ عبداللہ کونسی کلاس میں ہو فائف آپ کو کنے لوگوں نے پکڑا تھا اور کہاں سے پکڑا تھا مجھے نیوان آر کلی سے پکڑا تھا کچھ آدمی تھے تین کیسے مطلب کہ آپ سکول جا رہے تھے سکول سے آ رہے تھے نہیں بابا کے ساتھ آیا تھا میں تو بابا نے نیوان آر کلی سلمان پلازے کے پاس اتارا تو وہاں پر نا میں اوپر مال دے کر آیا ہوں بابا آگے ہاروڈ گئے تھے تو میں ہوتر میں کھانا کھانے گیا ہوں اکیلے ہاں جی اکیلے تو کھانا کھا کر بھائی نکلا ہوں تو آگے یہ تین ہو دے دو آگے کھڑے تھے ایک میرے پاس تھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ساتھ چلو میں تمہیں پیسے دھوں گا بہت زیادہ اور پرہا ہوں گا میں نے کہا میں نے نہ پڑھنا ہے اور نہ آئی مجھے پیسے کی ضرورت ہے مجھے ملتے ہیں تو کہتا کہ کتنا کھر چلے تو میں نے کہا دو سو لے دیتا ہوں کہتا تمہیں ہفتے کا پانچ ہزار دھوں گا اور میرے ساتھ چلو میں نے کہا میں نے نہیں جانا تو زبردستی بلیٹر آ کے لے کر گئے تھے پھر پھر آگے اپنے کوارٹر میں لے گئے گاڑی میں لے کر گئے پیدل ہی گئے تھے ہم لوگ اور کتنا دور لے کر گئے یہ نیو انار کلی سے باتی چونک تک لے کر گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں اس کے بعد کوارٹر میں لے گئے اپنے ایک دن وہاں رکھا اور دوسرے دن ہم لے گئے تھے وہاں پر پیپلی پیر وہاں لوگوں کی جیبے کاٹنے کے لیے کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ اور کتنے بچے تھے وہاں پر میرے ساتھ دو عورتیں ایک کو بیج دیا تھا اور ایک میرے ساتھ ہی رہا وہ بھی چلا گیا اپنے گھر مارا پیٹا بھی تھا روٹی مانگتے ہیں مارتے تھے اگر گھر جانے کہتے ہیں تب ہی مارتے تھے پھر آپ کو ایک دن وہاں پر رکھا ہے وہاں پر ان کی باتیں وغیرہ سنی کیا باتیں کر رہے تھے نہیں باتیں وغیرہ الگ ہو کے کرتے تھے ہمیں نہیں تھا پڑا آپ کو ڈراتے تھے کیا کہتے تھے ڈراتے اور کہتے ہیں اگر شور مچایا تو گلہ کار دوں گا جیبے کاٹنا سکھایا تھا انہوں نے سکھایا تھا لیکن ہم نے کاٹنے کوشی کی لے کے نہیں کاٹ پائے تھے پھر ہم سے زبردستی کرواتے تھے پھر کتنے دن آپ ان کے پاس ادھر رہے ہیں میں تین دن وہاں رہا ہوں اور تین دن کے بعد ہمیں کوارٹر میں لے آئے وہاں کچھ ڈے رکھا ہے تو اس کے بعد پھر پولیس آگیا ہم نے فون کیا تھا گھر میں فون کیا تھا فون کیا سے کیا فون ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ چوڑی کرنے میں مہار تھا تو اس لیے اس نے چوڑی کیا ان کا مبین تو میں نے گھر میں فون کیا تو اسی نمبر کو ٹریس کر کے پولیس والے آئے بچے کو آپ کہاں لے کر گئے تھے کہاں سے بچا گواہ ہو میں نارکلی لے کر گیا تھا لیکن دس منٹ کا فرق پڑا ہے اس کو اوپر بیجا ہے یہ نیچے کھانا کھانے آیا ہے تو بچے آپ کے ساتھ آکے کھانا کھانے کے لیے لیدہ آگیا ہے میں کہیں کام گیا تھا چھوڑ کے گئے تھے صرف دس منٹ کے لیے گیا تھا اس کے بعد آیا ہے تو یہ عبداللہ مجھے ملا نہیں تو میں اپنے رشتہ داروں سے یاروں دوستوں سے پتا کرتا کرتا پوری رات گزر گئی لیکن نہیں ملا مجھے تو پھر اگلی صبح کو نو بجے اس نے کال کیا ملزم کے نمبر پر فون پر تو اس نے اپنی والدہ کو ملایا نمبر تو بات ہوئی ہے کیا بات کی بچے بات یہی ہوئے کہ میں وہاں ابھی بات شروع ہوئی ہے تو ادھر سے یہ آ گیا ملزم اس نے نمبر بند کر دیا تو ہمیں نمبر مل گیا پھر اسی نمبر پر ہم نے کال کی ملزم کو تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ چبر جی ہکا پانی ہوٹل ہے ادھر ہے تو آپ آ کر لے جائیں ہم ادھر گئے ہیں تو پھر اس سے کال کی ہے تو کہتا ہے چبر جی آجو کینچی پھاڈک آجو تو ادھر بھی گئے ہیں لیکن ادھر پھر اس سے کال کی ہے تو ہمیں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا دمکیاں لگانے لگا کہ اگر آپ جو حمد ہے تو ہم سے لے جاؤ بیٹا لے ساکتے ہو تو لے لو تو انہیں نگال کر کے پھر اس تو بعد انہیں نمبر باندھ کر دیتا ہے ازی اس تو بعد نیو نار کلی تھانا ہوتے جا کے ریکویسٹ کیتی ہے انہیں الحمدللہ رات دن کر کے ٹریسٹر دے نمبر لگائے پھر اس تو بعد اپنا جو بھی ڈیٹا بغیرہ جو کاروائیوں نہ نکیتی ہے پہلی ریٹ کیتی ہے انہیں کار او تو سانکوج نہیں ملیا پھر دوسری ریٹ کیتی ہے انہیں باتی چونک کوارٹر لیا سی او تھے جاگ ریٹ کیتی ہے دو بچے ایک میرا بیٹا ایک گلشن راوی دا او دو بچے سانتے ملزم خود موقع دے پھڑے گئے انہیں ہان جی کیا نام ہے عبدالوحاب عبدالوحاب صاحب کیا کرتے ہو میں بیسکلی جوتیوں کا کام کرتا ہوں کیسے علاقے میں رہنے والے ہو راوی روڑ کے بچوں پہ ترسنی آتا ہے میں یہ کام میں خود نہیں کرتا تھا میں نے ابھی ابھی شروع کیا تھا ابھی ابھی شروع کیا تھا مجھے یہ بتاؤ کس نے لگایا تمہیں اس کام پہ کسی نے نہیں لگایا ایک شخص تھا جو میلے پہ مجھے ملے میں نے دادا صاحب کے میلے پہ تو وہ جیب تراشت تھا اور بچوں کو بھی مطلب کی جیب تراشتی کے کام پہ لگاتا تھا تو اس کی باتوں میں آکر میں نے خود بھی مطلب کے فیصلہ کیا کہ میں بھی جیت کیا کیسے ملا کیا کیا بولا اس نے بیٹھا ہوا تھا میں مطلب کے اکیلے بیٹھا ہوا تھا پریشان تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے پریشان لگ رہا تو میں آگے میں نے کہا کہ کام نہیں ہے میرے پاس اس لیے میں پریشان ہوں تھوڑا سا تو اس نے کہا میں جیت رشی کا کام کرتا ہوں میرے پاس نے اتنے پیسے آجاتے ہیں اگر تیرا دل کرے تو تو بھی آجائے تو پھر میں نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا کہتا تجھے کام سے کھا دوں گا پھر تو اپنا کار کے تو جو آیا ہے کما آگے تو کھاتا رہا تو اس کے ساتھ ملا ہوں اس کے ساتھ پہلے سے ایک لڑکا مطلب کے پہلے سے تھا جس کا نام علی رضا تھا اور ہم تین ہو گئے تھے تو ادھر سے نکلے ہیں ہم مریعباد میلے پہ گئے ہیں ادھر سے کوئی کام نہیں ہوا تو ہم واپس آئے ہیں تو یہ راستے میں یہ عبداللہ نام کا لڑکا ملا ہے تقریباً بارہ تیرہ طریق کو ہم واپس آئے ہیں کیا کہے کہ بچے کو کیا بول کے اٹھایا ہے وہ ہم میں اور میرے ساتھ جو لڑکا تھا وہ تو ہم شاپ پہ کھڑے ہو گئے ہیں ساتھ شاپ تھی اس پہ کھڑے ہو گئے چیزیں بغیرہ کھا رہے تھے ہم لے کے بوتل بغیرہ پی تھی تو جو مطلب کے جس کے ساتھ میں ملا ہوں اس نے پھر وہ یہ چھوٹے بچے کے پاس گیا اس نے اپنے طریقے سے اسے مطلب کیا پیسے بغیرہ بھی دیں گے آپ کو اور کپڑے دلائیں گے بچوں کو کیسے سکھایا تھا بچے کو کہاں لے کے گئے تھے پکڑے بچوں کو ہم ساتھ میلے پہ لے کے گئے ہوئے تھے ساتھ میلے پہ لے کے گئے ہو کواٹر پہ نہیں رکھا نہیں کواٹر پہ ہم لاسٹ ٹیم آئے ہیں اور وہ بھی میں نے دوسرا دوست تھا جو ایسے کام کرتا ہی نہیں ہے وہ مطلب کے ٹھیک تھا اور میں بھی ٹھیک تھا ٹھیک تھا یہ تم نے ایک بچہ گواہ کر لیا بھی ٹھیک ابھی ابھی شروع ہوا تھا میں نے پھر اسے کہا کہ آرام کرنا ہے تو مجھے بتا ہے اس نے کہا نہیں ہے میں نے کمرہ لیا تو ایسے کہا آرام ادھر کر لے بچے کو ساتھ لے گئے آن جی ادھر گئے ہیں تو وہاں پہ ریٹ ہو گئی تھی پکڑے گئے ہم بچوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے اچھا سلوک کیا ہمارا کون سا سلوک نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ تھوڑا سا خطر ناغ تھا وہ جیب تراشی کے کام میں بچوں کو مارتے پیٹتے تھے کھانا نہیں دیتے تھے یہ اچھا سلوک ہے کھانا بھی نہ دیا سب کچھ کیا لیکن رات ہم کہا کہ ہم ان سے یہ جیب تراشی کا کام کرو شرم نہیں آئی کرتے ہوئے اس سارے کام کے دوران اپنے گھر گئے ہو نہیں شرم آرہی ہے آرہی ہے وہ جو تمہارے ساتھ ملوش تھا شخص وہ دونوں کدر ایک بچہ تھا جو اس کے ساتھ ملوش تھا بچے کی کیا عمر تھی بچے کی تقریبا اس کی بارہ سال عمر تھی وہ اس کے ساتھ پہلے سے ہی تھا تو وہ جو مطلب کہ جیب تراشی تھا اس کا نام پر سوہیل نام تھا اس نے سوہیل نام بتایا اور موبائل بغیرہ نہیں تھا کونٹیکٹ نہیں تھا تو اب وہ بھاگ گیا میں پکڑا گئے ہوں تانا نیو آن آرکلی کے انچارج انویسٹیگیشن ہشتاک ساب موجود ہیں آئے یہ ذرا ان سے جانتے ہیں کہ اس گروہ کہ انہوں نے کس طریقے سے گرفتار کیا بچے تک ہم موبائل نمبر کے ذریعے پہنچے ہمارے پاس اگواہ کار کا موبائل نمبر آ چکا تھا جس کو ہم ٹریس کرتے ہوئے لکیشن لیتے ہوئے سی ڈی آر بی پارٹی ورک کرتے ہوئے ہم اگواہ کار تک پہنچ گئے وہ نمبر آپ تک کیسے پہنچا بچوں نے آپ تک کیا 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 وہ نمبر والدن کی خوش قسمتی سمجھ لے ہمارا کام سان ہو گیا بچے نے موقع پا کر اگواہ کار کے نمبر سے چپ کر کے چوڑی گھر رابطابنی پیرنٹ سے کیا تو انہیں تسلیح دی کہ ماما میں جہاں پہ بیو میں آ جوں گا آپ نے پرشان نہیں ہونا تو وہ نمبر جو ہے ان کے پیرنٹس کے پاس آیا پیرنٹس نے ہمیں دیا تو ہم نے اس نمبر کے پر ورک شروع کر دیا پیرنٹس کو منع کر دیا آپ نے اس نمبر کے پر کوئی کام نہیں کرنا ابھی ہماری دیمیزاری ہم آپ کو بچہ برامت کر کے دیں گے تو ہم نے اس کے نمبر کرتے کرتے مختلف جگہ پر ریڈ کرتے کرتے اس کی لوکیشن سٹیبل نہیں تھی ہم آخر کار وہاں پہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ اس کی لوکیشن سٹیبل ہوئی کہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں یہ ملزمان یہ ملزمان لہور سے سبزی منڈی کے علاقے سے گرفتار ہوئے اور در کوارٹر میں بند کیے ہوئے تھے اور کوارٹر میں اور کتنے بچے تھے جو آپ لے کر آئے ہیں جی ادھر جب ہم نے ریڈ کیا تو ہم تو اپنے مقدمے میں جو مغوی اس کو بازیاب کروانا تھا عبداللہ کو جب ہم نے ریڈ کیا تو وہاں پہ ایک اور بچہ تھا جس کا نام علی رضا تھا اس کا لکھ سے مقدمہ تھا گلچن راوی میں دلٹ تھا اس کو ہم نے پوچھا بیٹا دونوں کے نام پوچھے ایک نے کہا میرا نام عبداللہ ہے جو تو ہمارے مقدمے کا تھا تو دوسرا بچہ جو تھا وہ علی رضا اس کا جو لکھ سے مقدمہ ہوتا تھا گلچن راوی میں اس نے بتایا ہمیں یہ بائی نہیں جانے دیتا ہم نے اس نے کہا یہ ارکمال بنایا ہوا ہے یہ جو آپ نے لوگ گرفتار کی ہیں آپ نے دیکھے ان کے اوپر کتنے مقدمات تھے اس سے پہلے کتنے بچوں کو یہ پکڑ چکے ہیں غوا کر چکے ہیں یہ انہوں نے فرس ٹائم یہ کام شروع کیا ہی تھا ملزم کا سابقار کاٹ نہیں ہے ابھی شروع کیا تھا تو پولس نے اس کو دھڑ لیا ہے اب ان کے لئے کیا سزا ہے کیا ان کے پر مقدمہ لگے گا اس کی سزا کم از کم سات سے دس سال تک اس کو ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں جرم جو ہے وہ انتہائی سنگین ہے تین سو تری سٹ ہے تین سو تری سٹ ہوتا ہے اغواہ دس سال سے کم عمر کے بچوں کا اغواہ کرنا تو جرم کی تو کافی سنگین ہے آگے ہم تو اس کے خلاف برپور چلان منا کے بیجیں گے تاکہ یہ کڑی سی کڑی سزا پائے دوبارہ کسی ماں کا لختے جگر جدہ نہ کرے موسیقی